آج میں آپ کو ایک ایسے کرزدار کا واقعہ بتاتا ہوں جو کرز کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا وہ کرز کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا کرز خواہ اس پر ٹوٹ پڑے اور ان کے کرز کی واپسی کا مطالبہ کرنے لگے وہ شخص ایک تاجر کے پاس گیا اور اس سے پانچ سو دینار بطور کرز مانگے کرز کی مقدار پانچ سو دینار تھی تاجر نے پوچھا کہ اس کا کرز اس کو کب واپس کرو گے تو اس نے کچھ عرصے میں واپسی کا وعدہ کیا اس نے وہ رقم لے لی اور کرز خواہوں کو ادا کر دی اس کے پاس اب کچھ بھی باقی نہ بچا اور اس کی حالت مزید خراب ہو گئی یہاں تک کہ کرز کی واپسی کا مقررہ وقت آ گیا اس کے پاس کرز کی واپسی کے لیے کچھ بھی نہ تھا تاجر آیا اور کہنے لگا کہ کرز کی واپسی کا وقت آ گیا ہے اس شخص نے کہا کہ با خدا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تاجر کی شکایت پر مقروض شخص کو قاضی کے پاس لے جایا گیا قاضی بولا کہ تم کرز اسے واپس کیوں نہیں کر رہے ہو مقروض نے کہا کہ با خدا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے قاضی نے حکم دیا کہ کرز ادا کرنے تک اسے قید میں رکھا جائے اس نے درخواست کی کہ اسے ایک دن کی مولت دی جائے وہ اپنے گھر والوں سے مل کر انہیں بتا کر واپس آ جائے گا قاضی بولا کہ اس بات کی کیا زمانت ہے کہ تم کل واپس آ جاؤ گے وہ کچھ دیر خاموش رہا پھر بولا کہ میرے زامن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اگر میں نہ آؤں تو گواہ رہنا کہ میں امت محمدیہ میں سے نہیں قاضی زمانت کی قدر و قیمت جانتا تھا قاضی نے اس شخص کو جانے دیا یہ کہ کے کہ وہ اگلے دن آ جائے گا وہ شخص اپنی بیوی کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ قاضی نے اسے قید کرنے کا حکم دیا ہے بیوی نے پوچھا کہ قاضی نے آپ کو چھوڑ کیسے دیا اس نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانت پر چھوڑ دیا گیا ہے اس کی بیوی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آپ کے زامن ہیں لہذا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں وہ بیٹھ گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے لگی دیکھیں کیسے مسئیبتیں دور ہوتی ہیں اور مشکلیں آسان ہوتی ہیں دوستو مزید بات کرنے سے پہلے پیارا اسلام کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری دعا کا حصہ بننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام ضرور تحریر کریں تاکہ آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کی جا سکے تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں درود پڑھتے پڑھتے سو گئی تو اس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا میرے بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت قریب ہے بس ہمیں اپنی دلوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے ہمارے دل ذکر اور درود پاک کی کمی کی وجہ سے سیاہ ہو چکے ہیں اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے بلا شبہ مجھے ہی دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ صبح حاکم کے پاس جانا اور اسے کہنا کہ تیری طرف سے تیرا قرض ادا کریں اسے میری طرف سے سلام کہنا اور کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری طرف سے فلان شخص کو میرا قرضہ ادا کر دو اگر وہ تیری بات نہ مانے تو اسے کہنا کہ میرے پاس دو نشانیاں ہیں اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دو نشانیاں کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کہنا کہ تم ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہزار مرتبہ درود بھیجتے ہو گزشتہ رات تمہیں تعداد پوری ہونے کے حوالے سے شک ہو گیا تھا اسے بتانا کہ تعداد پوری ہو گئی تھی اس شخص کی جان میں جان آگئی اگلے دن وہ حاکم کے پاس گیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ میری طرف سے میرا قرضہ ادا کر دیجئے حاکم نے پوچھا کہ تمہاری سچائی کا ثبوت کیا ہے وہ بولا کہ میری سچائی کا ثبوت یہ ہے کہ آپ ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہزار بار درود بھیجتے ہیں گزشتہ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تعداد پوری ہو گئی تھی حاکم رو پڑا اس نے اس سے بیت المال سے پانچ سو دینار اور اپنی جیب سے پچیس سو دینار دیئے حاکم نے اسے قاضی کے پاس جانے کو کہا جب وہ قاضی کے پاس گیا تو اسے اپنی ملاقات کا مشتاق پایا قاضی نے کہا کہ مجھے تمہاری برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے قاضی نے اسے پانچ سو دینار دے کر کہا کہ یہ لو مال اور اپنا قرض ادا کرو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ اگر تم اس کا قرض ادا کروگے تو روز قیامت تجھے عجر سے نوازہ جائے گا دروازے پر دستک ہوتی ہے تو قرض خواہ مقروض کو گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کا قرض معاف کروگے تو روز قیامت تمہیں بخش دیا جائے گا یہ پانچ سو دینار تمہارے ہی لیے ہیں پانچ سو دینار کا مقروض چار ہزار دینار کے ساتھ گھر پہنچا جبکہ اس کا قرض بھی ادا ہو گیا یہ درود پاک کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے درود شریف آخرت کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر مسئیبت کے وقت باعث رحمت ہے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسرت سے درود پاک پڑھا کریں آج کی ہماری ویڈیو آپ احباب کو کیسی لگی اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور باخبر کیا کریں آپ کی محبت ہمیں لائک شیئر اور کمیٹ کی صورت میں موصول ہوتی ہے بس یہ سلسلہ جاری رکھیں تاکہ ہمیں روز کچھ نہ کچھ نیا کرنے کا حوصلہ ملتا رہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پیج پیارا اسلام لائک نہیں کیا تو لائک کر کے فالو کر دیں اور سی فسٹ کر دیجئے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کو بھی یوٹیوب پر جا کر سرچ کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتی رہیں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ